ناظرین دین اسلام میں منشیات کے حوالے سے نشے کے حوالے سے بڑی واضح پالیسی ہے اسلام نے واضح طور پر منشیات کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد کامران صاحب اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی واضح کا مفتی صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اسلام میں نشے کے بارے میں منشیات کے استعمال کی حوالے سے کیا احکامات جاری کی ہیں نشہ کے بارے میں قرآن کریم میں اور نبی علیہ السلام کی مبارکہ حادیث میں بہت واضح طور پر یہ ارشادات موجود ہیں کہ نشہ کرنا یہ حرام ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام ردس من عمل الشیطان کہ یہ سارے شیطان کی گندے کام ہیں تو فجتنیبوہ اس سے اپنے آپ کو بجاؤ لعلکم تفلحون تاکہ آپ فلاح پا سکیں اگر حادیث میں دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ جو شراب ہے تو یہ گناہوں کا مجموعہ ہے اسی طریقے سے اور بہت ساری حادیث ہیں قرآن کریم کی آیات ہیں کہ جن سے شراب کی یا اسی طریقے سے دیگر جتنی بھی منشیات ہیں ان کی حرمت کے بارے میں ہمیں احکامات ملتے ہیں بنیادی دور پر چونکہ شراب ہو یا کوئی بھی ایسی نشاہ اور چیز ہے اس کے استعمال سے انسان کی عقل پر اس کا اثر پڑتا ہے اور یقینا جب عقل پر اثر پڑے گا تو انسان پھر اپنی عقل چونکہ اللہ نے انسان کو جو عقل فطرت دی ہے اسی کی بنیاد پر انسان اچھے برے کی تمیز کر پاتا ہے تو جب یہ عقل انسان میں موجود نہیں ہوگی اس پر کچھ پردہ آ جائے گا شراب کے یا کسی نشاہ اور چیز کے استعمال کی وجہ سے تو پھر انسان اچھے برے کی تمیز کیے بغیر اپنے مستقبل دوسروں سے متعلق کیسے فیصلے کرے گا میرے چونکہ تعلق دارالفتہ سے ہے تو ہمارے ہاں جو مسائل آتے ہیں خاص طور پر ڈیورس کے تو اس میں اکثر مسائل کے اندر یہ بھی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ شوہر نے نشاہ کی حالت میں طلاق دے دی تو یہ بنیادی وجہ ہے اسی وجہ سے شریعت نے نشاہ کو حرام بھی قرار دی مفتی صاحب ایمان کی کمزوری دین اسلام سے دوری اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے یقینا یہی وجہ ہے اس کی جی چونکہ اسلام آپ کو بتا ہے کہ مکمل ذابطہ حیات ہے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں اسلام نے کسی چیز کی رہنمائی نہ کی ہو بلکہ ہر وہ چیز جو ہمارے لئے ان فیوچر بھی جا کر نقصان کا سبب بن سکتی ہے شریعت نے ہمیں اس سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے تو شراب سے بچنے کا جو بنیادی طور پر حکم دیا یہ اسی لئے پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے آگے کیا کہ اس کے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو ایمان کی کمزوری یقینا ہے ہمیں اسلام نے مکمل طور پر زندگی گزارنے کا سارا طریقہ بتا رکھا ہے لیکن یہ کوتہی ہماری ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے اسلام کو سیکھتے نہیں ہیں بعد میں جب اس قسم کے مسائل پیش آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ اسلام اس پارے میں ہمیں گنجائش بھی دے ساری چیزیں بتلائے لیکن ہم خود اپنی کوتہی کی وجہ سے دیر کر چکے ہوتے ہیں اپنا نقصان کر دیتے ہیں مفتی صاحب جس طرح سے آپ نے بھی بات کی منشیات یا نشا کوئی بھی نشا ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس نے کئی گھر اجار دیئے ہیں اسے معاشرے میں اور بھی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ مولانا حضرات کا جو مفتی حضرات ہیں ان کا رول اس میں کتنا امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ خود بات جمعہ میں اس طرح کے موضوعات پر خصوصاً یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ان پر سیرحاصل گفتگو ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اویرنس جا سکے کہ ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے اس پر ہاں جی کسی حد تک آپ کی بات سے اتفاق ہے کہ مسید اور ممبر اور محراب کو بھی سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور الحمدللہ ہوتا بھی ہے لیکن صرف یہ دو سٹیج کافی نہیں ہے اس کے لیے چونکہ اب یہ جو نشے والا معاملہ ہے یہ اتنا محدود نہیں رہا آئے روز ہم سنتے ہیں کہ یونیورسٹیاں ہیں کالیجز ہیں عام پارک دیکھ لیں آپ جہاں پر بھی دیکھ لیں صرف لڑکے نہیں بلکہ لڑکیوں کے اندر بھی شیشہ ہے اور اسی آئس ہے اور کئی کئی طرح کے نشے ہیں کہ جو ان کے اندر ہاں بہت عام ہوتا جار ہے اور ہماری نوجوان نسل کے اندر خاص طور پر ایک ترینڈ بن گیا ہے اور بڑے فخر سے پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی کرتا بھی ہے ایسا تو چھپ کر اور بڑی مطلب اپنے آپ کو شرمنگی محسوس کرتے ہوئی یہ کام کرتا تھا اب یہ چیزیں ٹرینڈ کے دور پر خاص طور پر جو امید گھرانے ہیں یا اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹیٹس لیول ان کا اچھا ہے تو اسیز کو بڑے فخر سے شاید ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہوں کہ ہم اسی سیز کا نشاہ بھی کرتے ہیں تو صرف مسجد اور ممبر اور محراب کی ذمہ داری نہیں ہے مسجد اور ممبر اور محراب کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہے سکول کالیجز کے اندر اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے جس سے لوگوں کو ایویرنس ہوشور ملے کہ یہ وقتی طور پر اگر ہمیں کچھ لمحات کا سکون میسر بھی ہے تو یہ ہماری زندگی کے ساتھ ایک بہت بڑا تماشا بھی ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ بھئی ایسے کام مت کرو جس کے وجہ سے تمہیں آج یا آنے والے کل میں نقصان ہو جائے تو اس کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو ہر ذمہ دار کو ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تب جا کر ہماری نوجوان نسل کے جو طبائی کی طرف جاری ہے وہ کسی حد تک بہتری کی طرف آ سکے گئے مفتی صاحب والدین کا کردار کہاں دیکھتے ہیں آپ وہ تمام نوجوان نسل جو کہ اس لانت میں مبتلا ہو چکی ہے ان کے والدین کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا کہیں نہ کہیں تربیت میں کوئی کتائی ہو جاتی ہے والدین سے جی میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ صرف والدین کی بھی ذمہ داری نہیں ہے یہ پورے معاشرے کو مل کر جیسے ایک اجتماعی کوئی مصیبت اجتماعی کوئی نقصان ہو رہا ہو تو سب کو مل کر اس کی فکر کرنی پڑتی ہے گھر کے اندر والدین زہری بات ہے اس کی فکر کریں گے بچی بچہ اگر گھر سے باہر نکل جاتا ہے کالیج انیویسٹی جاتا ہے تو پھر کالیج انیویسٹی کے اندر جو اس کے نگران ہیں ان کو فکر کرنی ہے لیکن والدین کو ضرور اپنے بچوں کی اداوں پر غور کرنا چاہیے بلکہ رکھنا چاہیے بچے کی کمپنی کیسی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے مفتی صاحب جو ہم کیسز دیکھ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ گیادرنگ سے بچے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں بلکہ ایسا ہی ہے بلکہ حدیث میں آتے ہیں کہ رجل والدین خلیل ہی کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر اس کا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے تو لہذا تم اپنا دوست بنانے میں یہ ذرا خیار رکھا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ بچہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کو اچھا سمجھے اور بروں کے ساتھ برا سمجھے اگر وہ اچھے برے کی تمیز ختم کر دے گا تو پھر آنے والے کل میں یہی نشا اور یہی چیزیں ہوگی اور پھر یہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ آگے جا کر قتل اقدام قتل چوری ڈکیتی اور برے برے کام کے جو پھر بعد میں والدین کے لیے بھی شرمنگی کے باعث بنتے ہیں وہ کام اس سے ہونے لگیں گے تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے کی ضروری سوالے سے نگرانی کریں بہت بہت شکریہ ناظرین مفتی محمد کامران صاحب کے ساتھ آج ہم موجود تھے ایک وقت تھا ناظرین کہ جب ہمارے معاشرے میں منشیات کو بددت سمجھا جاتا تھا جس کی جڑیں غربت اور جہالت تصور کی جاتی تھے لیکن آج اس طرح سے مفتی صاحب نے بھی بات کی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں کالیجز میں بدقسمتی ہماری ہے کہ نوجوان جو کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس لانت میں مبتلا ہیں بحثیت مسلمان بحثیت قوم ہمیں اس لانت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے اپنے اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو جو تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے اس لانت سے چھٹکارہ دلا سکیں